آپ کے سامنے ابھی ایک ویڈیو نظر آ رہی ہے جس میں رینجرز ایک نوجوان پر تشدد کر رہے ہیں اگر شروع میں اس کو دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے رینجرز کی گاڑی سے ٹکر ہونے پہ نوجوان گرا تو رینجرز نے اس کو اس لیے تشدد کا نشانہ بنایا کہ وہ ہماری گاڑی کے سامنے کیوں آیا تھا اس زمن میں مختلف قسم کی کومنٹس اور آرہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں جس میں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مگر اس کا ایک دوسرا پہلو ہے اگر آپ غور سے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چوکیدار ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پلتے ہیں ہمارے محافظ ہیں ان کی اولین ترجیح ہماری حفاظت ہے نہ کہ شرافیہ کی حفاظت مگر اگر کسی ویڈیو کو غلط رنگ دے کے سوشل میڈیا پر ڈالا جائے تو وہ بھی غلط اس ویڈیو میں اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ رینجرز اس نوجوان کو تشدد کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر گرفتار کر کے لے کر کے جا رہے ہیں اور یہ واقعہ ایسا نہیں جیسا دکھائی دیتا ہے یعنی کہ وہ نوجوان جس کو پکڑا گیا اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ون ویلنگ کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو چیز کیا گیا اور پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اب یہ بات الگ ہے کہ یہ طریقہ کار درست ہے یا نہیں مگر اس ویڈیو کو لے کر کے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے جس کی مضمت ہونی چاہیے لیکن جو ویڈیو کے اوپر کومنٹس کیے جا رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں کہ شاید ایک عام شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس پروپیگنڈا کو ختم کرنے کے لیے ترجمان رینجرز کو چاہیے کہ وہ سامنے آ کر کے بتائیں کہ یہ واقعہ کیوں اور کیسے پیش آیا تاکہ اس معاملے کا منفی پہلو ختم ہو سکے